جزاللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصار علی اجاگر حاضر خدمت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم حجوم بلا میں طوفان مسائب میں گرداب حلاقت میں کون سہارا دینے والا ہے طوفان کے تھپیڑوں میں کشتی حیات کو کون کناری لگانے والا ہے وہی خدا ہے اللہ تعالی قرآن میں اشارت فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کرنا چاہیں فَإِنِّي قَرِيب تو من سے بہت زیادہ قریب ہوں من کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں دو لفظوں میں فَإِنِّي قَرِيب دو لفظوں میں راحت و اتمنان کی دنیا سمیٹ کر رکھ دی ہے سارے مسائل حلو گئے ہیں ہمارا خدا ہم سے کہیں دور نہیں اس کی رحمت ہم سے الگ تھرگ نہیں وہی سنتا ہے وہی دیتا ہے وہی سب کی جھولیاں بھرتا ہے لیکن آج کے دور میں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی دعائیں بے اثر کیوں ہیں اس اہم ترین موضوع پر گفتو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ اسلام دنیا بھر میں تبلیغ کی غرص جاتے ہیں بین الاقوامی شورت یافتہ ہیں ہاتھی علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاریوی صاحب نہائیت عدب سے السلام علیکم ورحمت اللہ ہیو علیکم السلام ورحمت اللہ یہ انسان کی عادت ہے جب تکلیفیں آتی ہیں تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اور جب رہاتیں آیا آتی ہیں سب کچھ بھول جاتا ہے بلکل ناشکرہ بن جاتا ہے کیا فرماتے ہیں بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سب سے پہلے نجاگر صاحب میں اپنے ناظرین اور سامعین کو دعا کے بارے میں تعارف کروا دوں سبہان اللہ اگر گرامر میں جاؤں مادے پہ جاؤں تو وہ اس میں ذرا طویل ہو جائے گی بات میں سب سے پہلے حدیث سناتا ہوں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد الدعاؤہ والعبادہ سبہان اللہ دعا عبادت ایک دوسری حدیث میں فرمایا الدعاؤ مخُّل عبادہ سبہان اللہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے سبہان اللہ ایک حدیث شریف میں دعا کے لیے فرمایا کہ یہ مومن کے لیے نعمت ہے ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ جان لیا عبد لفظ دعا اللہ کو پکارنا اللہ کی طرف التجا کرنا وہ دل میں ہے وہ زبان پر ہے وہ آنسووں سے ہے وہ لفظوں سے ہے یا وہ کیفیات سے ہے کبھی آدمی سرابہ دعا ہوتا ہے اور کبھی صرف اس کے لب دعا کر رہے ہوتے ہیں دعا کے آداب کہ اللہ تعالیٰ کو قادر و قدیر جان کر یقین کے ساتھ مانگی جائے یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا کس سے مانگ رہے ہیں وہ تو کوئی اس کو مجبوری مازوری کمزوری سوچی بھی نہیں جا سکتی تو اللہ تعالیٰ قادر و قدیر اس سے دعا مانگنی ہے اور جتنا بھی ہو سکے اس میں روتے ہوئے مانگیں یہاں تک فرمایا رونا نہ آئے رونے جیسا مو بنا لیں شکل بنا لیں کیونکہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ان میں جو کچھ ہے اس میں جتنا بھی پانی ہے جہاں کہیں ہے وہ سارا پانی اگر ہم لے لیں اور اس سے جہنم کی آگ کو بجانا چاہیں نہیں بجا سکتے لیکن اللہ کے خوف سے آنسو مکی کے برابر اللہ اکبر وہ آگ بجا دے گا اچھے مکھیا مچھر کے پر کے برابر کس کے برابر میں نے تو جو روایت اس کا ترجمہ مکھی بنتا ہے چھوٹی سی بطلب بہت چھوٹی مقدار میں بھی مگر وہ ہو اللہ کے خوف سے اور آیا ہو یعنی اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ آگ کو بجا دے گا اللہ اکبر سبحان اللہ تو دعا روتے ہوئے کرنی چاہیے سینے تک ہاتھ اٹھائیں یا کندوں تک اور یا پھر جتنی بلندی جا سکتی ہے اور ہر چیز کا قبلہ ہوتا ہے دعا کا قبلہ آسمان یعنی ہتیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہم لوگ کبھی یوں کر لیتے ہیں وہ کبھی کوئی ہو گئی ایک منٹ کے لیے کیفیت ہو گئی ورنہ جب مانگے ہاتھ پھیلا کر جس طرح کوئی گدہ گر مانگتا ہے ہاتھ انگلیاں چٹخہ تیرے دیں دعا کے اندر جی وہ کرنا اور انگلیاں مڑی رکھنا اور توجہ ادھر ادھر رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دیان تو کہیں آ رہے ہیں بات کس سے کر رہے ہیں دعا میں تو اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں اس کو بار بار پکار رہے ہیں پھر دعا کے آداب ہیں اس کے اول آخر دروشریف ہونے کی تعریف سے شروع ہونی چاہیے سبحان اللہ یعنی اللہ کی تعریف اور درود ہو درود اول آخر ہو اور دعا اللہ کے آداب کے ساتھ اس کی تعریف کے ساتھ شروع کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر تاکہ وہ تجھ سے راضی ہو پھر مانگ تو تجھے ملے گا سبحان اللہ یہ آداب بھی بتائے گئے اچھا جب ہم یہ سنتے ہیں کہ دعا تو یہ لفظ اب دوسروں لوگوں نے بھی اپنا لیا جیسے شہید کا لفظ ہے وہ اپنا لیا غیر مسلموں نے بھی دعا کا لفظ بھی اپنا لیا انہوں نے تو یہ الفاظ ان کے پاس ہے نہیں ان کو ہم سے لینے پڑے ہمارا آج کا جو خاص اپنے ابتدا میں موضوع میں نے جس کو مین بنانا ہے وہی کہ قبول کیوں نہیں ہوتی اصل بات یہ ہے میں نے یہ اس لیے شروع میں آداب کی اور اس کی باتیں کی ہیں اور دوسرا یہ کہ جس کا دل دعا میں نہ لگے میری اس سے بنتی ہے آجزانہ التجائے کہ وہ دعا نہ کیا کرے جس کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا پسند نہ ہو جو دعا کرتے ہوئے آجزی نہ کر سکے جو دعا کرتے ہوئے اللہ کی طرف توجہ نہ کر سکے میری اس سے انٹیگا ہے کہ وہ دعا نہ کیا کرے جب آپ نے اللہ کی بارگاہ کے آداب ہی نہیں سیکھنے اس کی ہستی کو ہی نہیں پہچاننا تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں اس سے نہیں مانگے گا تو دردر سے مانگے گا نہیں بادشاہ کے پاس جا کے آپ اس طرح کر کے دکھائیں آپ کسی آفیسر کے پاس جا کے اس طرح کر کے دکھائیں اس آرام الرحیمین کے ساتھ آپ ایسا کر رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا آپ کو اپنی توہین لگتا ہے یا اس کو موہ پہ پھیرنا اپنی توہین کے آپ کے بال نہ خراب ہو جائیں یا آپ کا میک اپ خراب نہ ہو جائے تو آپ کو اتنی چیزیں ہیں تو پھر آپ دعا نہ کیا کریں دعا تو اس بندے کے لیے جو رب کو اپنا معبود سمجھتا ہے اس سے پیار کرتا ہے اس سے مانگتا ہے اور جیسا کہ روایتوں میں نماز پڑھ کے بندہ دعا نہ کریں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کی نماز اس کے موہ پہ مارو میں تو اس کو کچھ دینا چاہتا تھا اس نے مانگا ہی نے تو ہمیں جس طرح مانگنا چاہیے بچوں سے سیکھ لیں بچوں سے سیکھ لیں سبحان اللہ روتے ہوئے مانگتے اور جب تک ملتا نہیں ہے دامن نہیں چھوڑتے اور جس طرح لپٹتے ہیں ان سے ہی سیکھ لیں گے کس طرح مانگنا چاہیے اور دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی کبھی یہ دعا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے پوری نہیں ہوئی کبھی اس دعا سے ہماری بلا ٹلتی ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور وہ ٹل جاتی ہے کبھی اس دعا سے ہمارے لئے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے کبھی اس دعا کے بدل میں ہمیں اس سے بہتر ملتا ہے اور کبھی یہ دعا زخیرہ ہوتی ہے سبحان اللہ چار بات سبحان اللہ ہم سمجھتے نہیں ہیں شکایت کر دیتے ہیں عدیث شریف سن لیں تو اس کے بعد شاید شکایت بند کر دیں قیامت کے دن بندے کو اللہ تعالیٰ بہت سارا دے گا پھر پہاڑوں کے برابر وہ حیران ہوگا میری کونسی نیکی تھی جس کا یہ بدل مجھے ملا ہے تو جواب دیا جائے گا یہ اس کا بدل ہے جو تو دنیا میں دعائیں کرتا تھا اللہ اور ہم نے دنیا میں نہیں دیا تھا یہ وہ ہے سبحان اللہ تو اس وقت بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اللہ سبحان اللہ اور میں انسانی فطرت کے حوالے سے ایک بات بتاؤں اگر ہماری ہر دعا قبول ہو جائے تو ہم پاگل ہو جائے کبھی ہم کیا مانگ رہے ہیں کبھی کس مور میں وہ تو بعد میں ہوتا ہے شکر ہے یار میری دعا قبول نہیں ہوئی اور نہ میں تو مارا جاتا نکل بلکل ایسا ہے تو یہ اللہ تعالی فرشتوں کو فرما دیتا ہے میں نے اس سے بہتر رکھا اس کے سبحان اللہ تو دعا کے بارے میں معلومات لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں نا دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اب ان سے میں نے دو کڑوی باتیں کرنی ہے آپ اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ اللہ کو کتنا چاہتے ہیں وہ تو چاہتا ہے وہ تو مہربان ہے سبحان اللہ ہم کچھ کر لیں اس کی مہربانی ختم نہیں ہوتی ہم کیا کرتے ہیں نمبر ایک میں نے اللہ تعالی کے حضور مانگنے سے پہلے اس کی فرما برداری کتنی کی ہے کہنا کتنا مانا ہے میری غزا پاک ہے میری زبان پاک ہے میرا مزاج ٹھیک ہے میں اپنے کردار میں دوسروں کے لیے عذیت دے ہوں یا خوشگوار ہوں یہ وہ عوامل ہے مثلا غیبت جھوٹ گالی دینے کی عادت اور پھر کون دعا قبول نہیں ہوتی اچھا آپ آپ تو صرف سود رشوت وہ تو کلیر بتیں میں کہتا ہوں آپ صبح دفتر جا کے بیٹھیں شام کو اٹھ کے آگئے آپ نے کام نہیں کیا آپ کی تنخواہ کیسے حلال ہے آپ جو خود کار رہے ہیں بچوں کو کھلا رہے ہیں معاف کیجئے گا اسے حلال نہیں کہہ سکتے بلکو ٹھیک وہ حضرت عثمان غنی ایک مہمان آتا ہے تو ایک چراغ بند کر کے دوسرا چراغ روشن کر دیتے وہ باتیں ہوتی نہیں اس نے کہا کہ جی آپ نے یہ چراغ بند کیا یہ چراغ روشن کر دیا دونوں میں کوئی فرق ہے فرما ہے تمہارے آنے سے پہلے نے یہ اپنے تیل والا سبحان اللہ بس ایک سوال اللہ صاحب ذہن میں بار بار آ رہا ہے کہ جس طرح کوئی نیک لوگ ہوتے ہیں کیا ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا گناہگار کی بھی قبول ہو سکتی ہے جی اثر تو ہوتا ہے اور پھر یہ دعا کے عادہ میں مسئل نہیں ہے کہ ہم عربی جانتے ہیں عربی دعائیں یاد نہیں کرتے جو مقبول دعائیں وہ معصورہ دعائیں جو بیان ہوئی ہے ہم لوگ یقین لکھیں کہ وہ سنتا تو سب کی ہے سبحان اللہ مگر فرق ہے فرق ہے جو اس کے پیارے ہیں ان کی زیادہ سے اور جو گڑ گڑا کے کرتے ہیں جن کو آداب معلوم ہیں اور جو سچے ہیں لازمی بات ہے گناہگاروں کے مقابلے میں ان کا مقام بلند ہے تو ان کی برکت سے ہو جاتا ہے ہم اسی لیے ان سے دعا کرواتے ہیں کہ آپ کا مو پاک ہے آپ کہیں گے تو اثر ہوگا اور مسلمان بھائی دوسرے کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ اور زیادہ اس میں اس کے جذبہ بھی ہوتا ہے تو مگر گناہگار دعا چھوڑے نہیں سبحان اللہ کوئی بھی دعا چھوڑے نہیں کرتے رہیں وہ بے نیاز ہے ناظرین محترم اللہ والوں کے پاس جاتے رہیں ان سے دعا کروائیں خدمت کریں ان سے دعا لینا شروع کر دیں جس دن دعا لینا شروع کر دیں گے آپ کی دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوا کریں گے اب وقت ہوا ہے پروگرام کے ختم ہونے کا ناظرین محترم کل پانچ بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی مجھے اور ہماری پوری ایکسپریس ٹیم کو اجازت دیجئے بس سلام مال اکرام اسلام زندہ باد